اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹپک ہے وہ کار سموکنگ کے اوپر ہے کار کی اندر سے کتنے دھوئے نکلتے ہیں ان کے مختلف رنگ ہوتے ہیں ان دھوئوں کی رنگوں سے ہم کو پتہ چلے گا کہ آپ کی گاڑی کی اندر کیا مسئلہ ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے تو اس پر اوپر آئی مکمل ڈیٹیل سے اوپر بات کریں گے تو ہماری چینل پر نئے آنے والے بینے سے گزارش ہے کی چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں یہ ہمارا نیو چینل ہے اس کا یہ مقصد ہے اور صرف کہ آپ اپنی گاڑی کی مینٹینس کر سکیں اپنی گاڑی کے بارے میں جان سکیں اس کی اندر کیا مسئلہ ہیں ان کو حل کر سکیں ان دیجیل میٹر کی مدد سے ان کو سیٹ کر سکیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آج جو ہے وہ ہمارا ہے نارمل سموک نارمل سموک کا پروسیزر اکثر سردیوں میں ہی ہوتا ہے جب گاڑی آپ راتو گرم کھڑی کرتے ہیں تو اس کی ساتھ پانی کی ابھی بخورات جمع ہو جاتے ہیں جب آپ صبح گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ پانی سلینسر سے باہر آتا ہے ایک ہوا کی شکل میں نمی کی شکل میں ابو باخرات کی شکل میں تو آپ اس کو نارمل پروسیزر ہی کہہ سکتے ہیں جسنا سردیوں میں انسان کے موز سے دعا آتا ہے پانی کی شکل میں تو یہ ایک نارمل پروسیزر ہے اس پر آپ پرشان نہ ہو یہ سردیوں میں ایکسر گاڑی میں ہوتا ہے شروع میں ہوتا ہے تھوڑی دیر پہ ہتم ہو جاتا ہے اور یہاں ایک ضروری بات سمجھیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سلینسر کے اندر سے پانی باہر آ رہا ہے پانی گر رہا ہے نیچے تو یہ اچھے سائن کی نشانی ہوتی ہے اگر آپ انجن صحیح کام کر رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ گاڑی کے اندر سے الگل کا پانی آتا ہے سلینسر کے لیے تو یہ ایک اچھے سائن کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کا انجن اچھی کنڈیشن کے اندر ہے ٹرس پہ بھی پرشان ہوتی ہوا گئے تو دوسرے پہ آتے ہیں جی بلیک سموکنگ بلیک سموکنگ جو ہے یہ سیسا سیسا فیول کے ساتھ اس کا تعلق ہے جب آپ کی گاڑی زیادہ پٹرول کھائے گی تو اس وجہ سے آپ کی گاڑی کے اندر سے کالا دعا نکلے گا آپ کی انجن کے ایک سسٹم ہے کہ آپ کی انجن کے اندر چودہ ہوا آتی ہے اگر اس مکسچر کے اندر کچھ خرابی آ جاتی ہے کہ ہوا کم ہو جاتی ہے اور پٹرول زیادہ آنے شروع ہو جاتا ہے اس وجہ سے پھر پٹرول کھائلہ دھوئی کی شکل میں باہر نکلتا ہے تو اس کے اندر بہت سے مسئلے ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا میپ سنسر خراب ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے انجیکٹر خراب ہے وہ زیادہ فائر کر رہے ہیں اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اکسیجر سنسر خراب ہے تو تب بھی آپ کی گاڑی کے اندر یہ فیول کا مسئلہ آئے گا تو ٹی پی سنسر کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے یہ مسئلہ لیکن نہیں بلیک سموکنگ کیوں پر آپ پرشاند نہ ہو کیونکہ یہ صرف آپ کی گاڑی کے اندر سے فیول کو زیادہ کھا رہا ہے آپ کی فیول آئیوریج نہیں رہے گی تو جا کے اپنے میکنگس اس کی مکسٹر کو سیٹ کروالیں پتھا کرنے کے مسئلہ کام پر ہے تو اگر تیسری نمبر پہ آتے ہیں جی گری سموک گری سموک اکثر جو ہے گاڑیوں کے جو بیٹ کرڈیشن کی طرف جانے والا جو پہلا سائن ہوتا ہے وہ گری سموکنگ ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو حصلتی آپ کا پی سی وی وال جو ہے نا وہ خراب ہو سکتا ہے پی سی وی وال کا کام ہوتا ہے کہ آپ کے انجن کے بلاک سے جو گیسز جو پسٹم کے ذریعے نیچے چلی جاتی ہیں ان کو واپس جو ہے نا وہ ویکیوم کے اندر بیگنے اگر وہ خواب ہو جاتا ہے وہ یا بلاک ہو جاتا ہے اس کا سپننگ بند ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی گاڑی کے اندر یہ گری سموک پیدا ہوگی آپ کی گاڑی کا ٹربو چارجر اگر خراب ہے تب بھی آپ کی گاڑی کے اندر گری سموک پیدا ہوتی ہے تو جب بھی آپ گاڑی کے اندر گری سموک کو محسوس کرے تو آپ اپنے مکانک سے رجوع کریں پہلے جاگے بھی اسی بھی وال اپنا لازمی چاہ کرویں کیونکہ مہین وجہ یہی ہوتی ہے اور ٹربو چارجر اس دونوں کی وجہ یہی ہوتی ہے چوتھے نمبر پہ آتی ہیں تو بلو سموک بلو سموک جو ہوتی ہے یہ آپ کی گاڑی کے لیے جو ہے نا تھوڑا رسکی ہو جاتا ہے اگر اس کے اندر آپ کا انجن ختم ہونے کی طرف چلا جاتا ہے آپ کی گاڑی آئل کھانا شروع کر دیتی ہے کہ آپ کی جو پسٹم کی رنگز ہیں وہ لیک ہو جاتی ہیں اور آپ کا جو انجن کا آئل ہے وہ نیچے جاتا ہے اوپر جا کے سلنڈر کے اندر جلتا ہے جس کی وجہ سے پھر آپ کی گاڑی کے اندر بلو سموک پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کی گاڑی کی ایڈوال جو ہیں وہ لیک ہو سکتے ہیں ایڈ کے جو ایڈوال ہے وہ لیک ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی انجن کا آئل جو ہے وہ نیچے آتا ہے پسٹم کے اندر فائر کے ذریعے جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی گاڑی کے اندر سے بیو سموک پیدا ہوتی ہے تو یہ تھوڑا رسکی ہو جاتا ہے کیونکہ جساں آپ کی گاڑی کے اندر سے آئل ختم ہو جائے گا تو آپ کے انجن سینز ہونے کا خطر ہے تو آپ اس کو جلدی سے آپ امنا مسئلہ حال کر لیں تو اس کے بعد آتا ہے وائٹ سموک سب سے ڈنجرس ہے بہت رسکی ہے اگر آپ کی گاڑی کے اندر سے وائٹ سموک آ رہا ہے تو آپ اپنی گاڑی کو فوراں کھڑا کر دیں میں کہنا کیونکہ رسک نہ لیں کیونکہ یہ آپ کو کہیں بھی خراب کر سکتی ہے وائٹ سموک اصل میں آپ کی گاڑی کا جو پانی ہوتا ہے وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ مقدار میں جلنے کی وجہ سے پیچھ پیچھے سے جو گاڑی آپ کو وائٹ سموک کرتی ہے سفید ہون دینا شروع کر جاتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے آپ کی گاڑی کی گیسکیٹ آپ کے انڈین کے دو ایسے ہوتے ہیں ہیڈ اور نیچے والا بلاک ان دونوں کو جیائن جیوتا ہے وہ گیسکیٹ ہوتا ہے جیائن ٹ اگر گیسکیٹ کر جاتی ہے کسی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتی ہے لیک ہو جاتی ہے آپ اس میں مکس ہو جاتے ہیں اس کی بہت سی وجہ ہوتی ہے آپ کی گاڑی کے پانی کے اندر مکس ہونے لگ جاتیا ہے آپ کی گاڑی کیوں میں پیچھے سے سفید ہون آنا شروع کر دیتی ہے یہ گیسکیٹ کی بڑی نشانی ہوتی ہے انجن کے بلاک میں جو اینا پرابلم آ جاتی ہے آپ کا پانی کولنٹ جو ہاں وہ جلنے شروع ہو جاتا ہے اس وجہ سے آپ اس باملے میں آپ بلکل رسک نہ لیں آپ گاڑی کہیں بھی کھڑی ہو سکتی آپ لانگ ٹرائب مت کریں آپ جا کے اپنے مکینک کے پاس اپنی گاڑی کیسکٹ کو چیک کروائے تو یہ بہت ہی نیجر سے اس میں آپ سفر مت کریں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری سی انٹرومیٹک ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت خیال رکھیں گا نیکس ویڈیو کس تک ہمیں اجازت دے اللہ